اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹھئٹ ویڈ مالک آج بھی اخبارات میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی تھی کہ چیف جسس صاحب نے بات کیا ہے کہ کنٹونمنٹ کے اندر لوکل باڈیز کے لیکشنز کیونی ہوئے پچھلے کچھ دنوں سے سپریم کورٹ آراد دالتے ہیں ایک بہت بحث کا حصہ بن گئی ہیں پہلے پنجاب لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ کالا باگ ڈیم بنایا جائے اس کے بعد ایک پوری سیاسی لیدے ہو گئی سندھ اسیمبلی میں آپ نے دیکھا لائی جھگڑے پھر ایک ریزولوشن آیا اور ایک بحث چھڑ گئی صرف اس بات پہ نہیں کہ کالا باگ ڈیم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا یہ دالت کا کام ہے کہ کالا باگ ڈیم بنانے کا حکم دے اس کے علاوہ سی این جی کی پرائیسز اس پہ ایشو چل رہا ہے پھر بلوچستان گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈس فنکشنل ہو چکی بھی ہے اور اس طرح کے الفاظ بھی آئے کہ یہ ڈھیٹ ہو چکی بھی ہے پھر ہم نے سیڈل کمیشن دیکھے کمیشن بنے دو پارٹیز کے درمیان میں کیس چلا چیز اسیز کے بیٹے کے درمیان میں اور ملک ریاض صاحب کے درم پھر کمیشن ختم ہوا کبھی سی این جی پرائیسز کبھی شگر کبھی افسران کی ترقی رکھنا عام آدمی کے لیے سپریم کورٹ ایک سپریم کورٹ جو ہوں سے ایک سپریم ریلیف کا ادارہ بن چکی بھی ہے جو عدلی عالی عدلی ہے لیکن جب آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں شاید یہ انٹرونشنس کورٹ ہے جو آپ کو ہمارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے یہ فیصلہ ہم نے خوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں کہ واقعی سچ کیا ہے اگر چھوٹا صاحب کا سٹیٹسٹک بتا دوں کہ اس سال ایک لاکھ چالیس ہزار پیٹیشنز آئیں سپریم کورٹ میں جو سات سال پہلے صرف ساڑھے چار سو فیصل تھی ساڑھے چار سو تھی جعنی کہ تین سو فیصل سے بھی زیادہ آپ کا انکریز آیا اس سے سپریم کورٹ نے تقریباً بیس ہزار کے قریب پینڈنگ کیسز اور پورے ملک میں چودہ لاکھ کے تقریب کیسز ہیں چھوٹی دالتیں اور بڑی دالتیں ملاک ہیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ ہ بڑے مقدمے میں پڑے گی تو کیا انصاف لوگوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا ہمارا نظریہ اس پہ دیکھتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے تعرف کرا دوں سٹوڈیو میں میں ساتھ موجود ہیں فواد چودی صاحب سپیشل اسسسٹن ڈو پرائیم منسٹر ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے نصیر بھٹا صاحب یہ لائر بھی ہیں اور میمبر نیشنل اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ موجود ہیں تارک محمود صاحب ف حامد خان صاحب فارمہ پریزنن سپریم گرباو اسسییشن فارمہ وائس چیئرمن پنجاب بار کاؤنسل تو میرا خیالہ طارق صاحب آپ سے بات شروع کر دیں باکس میرا خیالہ مشیر صاحب سے کہا ہے پولیٹل پولیٹکل انگل حباد میں آ جا گیا نا میں پہلے پیولی ٹیکنیکل جی جی یہ جو اتنا ایک ایشو ہے بن گیا ہے عام آدمی سمجھتا اور میں اس لیے یہ پروگرام آج کر رہا ہوں کہ کل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا چیف جسر صاح آپ کا آخری سال رہ گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسر صاحب سے تیرہ دسمبر کو ان کی اٹائرمنٹ ڈیو ہے قام کو مبارک ہو چلیں یہ آپ غلط بات کریں میں جہاں بات میں کرلوں کیا جو اب عدلیہ جہاں کھڑی ہوئی ہے چیف جسر صاحب کے ایک سال تک یہ رول جو اب اقدالت کا ایک اسٹیبلش ہو گیا ہے ریلیف پروائیڈر کا کچھ لوگ کہتے ہیں اوور ریچ ہے بہت لوگوں کا خیال ہے کہ ایڈزیکٹیو کی انڈر ریچ ہے اس لیے سپریم کورٹ کوانا پڑت ہے بیچ میں کیا آپ کو اعتراض ہے جو آج سپریم کورٹ کر رہی ہے میں دو مختصر باتیں کروں گا دیکھیں آفٹر آل سپریم کورٹ ایک انصاف دینے والا ادارہ ہے اور ہمارے ہاں سپریم کورٹ وہ جو ہے سپریم کورٹ امریکہ کی نہیں ہے پاکستان کی سپریم کورٹیں جس میں عام کیسز کریمنل سیول فیملی ٹیکس الیکشن لاز کمپنی لاز اور بہت مختلف قوانین کے تحت لوگ پہنچتے ہیں میں کبھی کبھی خواب دیکھتا ہوں کہ جتنا کام سپریم کورٹ نے جب سے خاص طور پر بحال ہوئی ہے اگر اتنی ہی انرجی اپنے اس کام کی طرف لگاتے اور یا اپنا یہ جو نشلی عدالتوں کا جو سسٹم ہے ہائی کورٹس کا وہ ہے دیکھنا ہائی کورٹس میں آدھی آدھی ہائی کورٹ کی پوسٹریں خالی پڑی ہوئی ہیں یہ چلو کسی جگہ اسے کم ہیں اگر ساری توجہ اس طرف دیتے آج ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے تھے کہ فواد صاحب ناراض مات ہونا کہ یہ نالائک لوگ ہیں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا دیکھ لیکن افسوس ہے کہ اس وقت یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ عام لٹیکنٹ پبلک کی کاؤس پر ہو رہا ہے لوگ بہت فرسٹیٹڈ ہیں امپریزر فال لائف کے کیسی جو ہیں جس میں پچیس سال سزا ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں اپنا کے نامیں انفرکچرس ہونے ہیں ایک بات اور کہہ لوں اس کے ساتھ میں یہ میں نے بہت زیادہ کہہ دیا دوسری بات یہ ہے اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ دیکھیں پاکستان جب سے بنا سیول بیروکریسی پہلے ٹیک آور پھر فوج آگئی پھر فوج اور جوڈی یہ جو مومنٹ ہوئی اس میں ایک بات اسٹیبلش ہو گئی رول آف لا کی لیکن اس کے بعد پھر جو اس کا ریزلٹ نکلا نا اس میں ہوا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں اس لیے اختیار ہمارا ہے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اچھا فوج جس کے پہنٹلے سے کالین کھینچ لیا تھا وہ واپس آنے کے چکر میں ہے میڈیا جو نیا آزاد ہوا انہوں نے کہا جناب ہم تو ایک نئی چیز آئے ہیں یہ سارا کچھ ہم کریں گے جوڈیچری نے کہا کہ لوگوں نے ہم کو کندوں پر بٹ آکے لائے ہیں تو یہ اختیار تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اختیارات کی لڑائی جو ہے جو شروع ہوئی ہے دوہزار آٹھ سے وہ سیٹڈ ڈاؤن نہیں ہو رہی اور لوگ بہت بہت طرح افیکٹ کر رہے ہیں مجھے اختلاف نظر آتا ہے کہ آپ کوئی بھی سروے کروانے ہیں اب اخبارات دیکھ لیں میڈیا دیکھ لیں لوگوں کی بات سن لیں پاپلاریٹی سرویز میں چیز جسیس صاحب جان سے ہیں افتقای چودی صاحب سب سے آگئے ہیں اگر بلینز ہیں رینٹر پاورز کے وہ بھی انہوں نے دلوائے ہیں دلوائے ہیں اگر اگر کوئی افسران بیروکرسی کو ایگزیکٹیو رگڑ رہی ہے اپنی مرضی کے لیے پلیٹیکل کے لیے تو وہ بھی ان کو پرٹیکشن دے رہے ہیں عام آدمی پہ اتنے سو موٹر ایشیوز ہوئے ہیں جس پہ کوٹ انٹروین کی ہے تو پھر برائی کیا پھر کوٹ اگر یہ اگر یہ لوگ کام نہیں کریں گے تو پھر کوٹ کو ہم برا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہیں گے یہ انٹروین کر رہی ہے غلط ابھی جو آپ نے بات کی کہ پچھلے جو فائیو یئرز ہیں ان کا اگر آپ سروے کریں تو اس میں کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور اب کتنی آئی ہیں ایک لاس چالیس ہزار تھری ہنڈرڈ فولڈ انکریز فولڈ انکریز ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پبلک ہے عوام الناس جو ہے اس کا اعتماد بڑا ہے دسپینسیشن آف جسٹس کے اندر اگر کسی کو ریلیف ملتا ہے پبلک کو تو وہاں سے سپریم کورٹ کو آکے ملتا ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جو گرو ہوئ ہے وہ گرو ہوئی ہے سوو موٹو ایکشن وہ گرو ہوئے جو جورسڈکشن ہے اس کو ایک ایکسرسائز کیا گیا ہے پہلے جو تھی جو جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کی جاتی تھی آج جورسڈکشن ایکسرسائز ہو رہی ہے لوگوں کو ریلیف مل رہے ہیں کامن پرسن جو ہے ہی اس گوئنگ تو گیو ایک اپلکیشن سوو موٹو بہت زیادہ نہیں ہو رہا نہیں یہ گروئنگ فیکٹر ہے میرا خلال جو یہ ابھی شاید یہ فواد صاحب بھی کہیں گے بڑا ایک بن گیا تھا جو ایک بہت ہے جی اتیکہ اڈو کی دو بوٹلز آف وسکی پہ بھی سوو موٹو ہو گیا تھا تو کیا ایکسرم نہیں ہے سوو موٹو اب کمپیر کریں تو پہلے تو سوو موٹو اٹو ریئر پھر اس کے بعد انکریز ہوا اب یہ ہے اس آن ایڈمیٹڈ فیناومینام یہ یونائٹیڈ نیشن کی سپیشل ریپرٹر آن انٹررنڈڈ آن ججب ریلیوی نوف کا ایک دیان ہے انہوں نے کہہ جی ایک کلیر گائیڈ لائن ہونی چاہی۔ سوو موٹو ان پاکستان میں کیونکہ اگر یہ گائیڈ لائن نہیں ہوگی لاو نہیں بنے گا تو اگر بہت زیادہ سوو موٹو ہوں گے تو پہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ بہت زیادہ پینڈنگ ہوتے جائیں گے اور وہ کیسز جو ہیں وہ ڈلے ہوتے جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بیس ہزار سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے تو کیا یہ تو نہیں ہو رہا کہ سوو موٹو عام آدمی کے دوسرے کیسز کی ہائی پروفائل کیسز جو ہوں سے ہیں وہ آن آدمی کا کیس تباہ کر رہے ہیں مالکہ میں بتاؤں آپ کو یہ بڑا امپورڈنٹ کوئسٹین ہے جائج صاحب نے بھی بات کی خاص طور پر پینڈنسی کے حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا یہ جو روستر جاری ہوتا ہے ویکلی یا ٹوائس این او ویک یا اس کے بعد پندرہ دن کا جو روستر جاری ہوتا ہے ہمیں وہ لے کے آنا چاہیے تھا ادھر تاکہ آپ کے سوال کا جواب ملتا اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسز کی پینڈنسی کیا ہے اور کیسز جو ہیں فکس کیسے ہوتے ہیں ابھی لاہور میں تین بینچز بیٹھے ہوئے ہیں میں وہاں پہ یہ دو ہفتے لگا کے آیا ہوں لاہور میں میں نے ایک بھی پولٹیکل کیس وہاں پہ لگتا نہیں دیکھا کون سے کیسز لگ رہے ہیں لمرداری کے کیسز لگ رہے ہیں سیول میٹر لگ رہے ہیں رینٹ کیسز لگ رہے ہیں فیملی کیسز لگ رہے ہیں کرمنل کیسز لگ رہے ہیں بیل کیس کے اوپر یہ ان کی پارٹی اور دوسرے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی تو لاہور ہائی کورٹ نے صرف یہ کالا باگ کیس اس لیے فیصلہ دیا ہے تاکہ ایک پلٹیکل سٹنٹ بنے جو اس کی مجاب میں مخالفت کرے اس کو الیکشن میں رگڑا پڑھ دے صحیح بات ہے وہ کالا باگ کی میں ابھی یہ بات مکمل کروں اب ادھر آ جائیں سوپریم کورٹ میں ادھر پرنسپل سیٹ کے اوپر آپ آج آج کی لسٹ آپ روست اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے کیسے جو ہیں پلٹیکل ہیں اور کتنے دوسرے ہیں صرف ریکوٹیک کا کیس ہے جو میرا خیال ہے which is you can say that some what kind of political اور سوہ موٹو ہے اور اس کے اوپر بھی سوہ موٹو نہیں بلکہ اس کے اندر بہت سارے اپلیکنٹس جو ہیں وہ جمع ہوئے میں اور وہ پروسس ہو رہے ہیں ابھی اب پلٹیکل کیسز کون سے پلٹیکل کیسز مسال کے طور پر اینارو that was not a political case although political persons جو ہیں political persons جو ہیں وہ تو کسی نہ کسی صورت میں ہر case میں either they are respondents or they are petitioners اور وہ دیکھیں بہت سے پیسے آپ کے سامنے figures ہیں کہ rental power میں کتنے پیسے واپس ہوئے آپ نے دیکھیں بھٹا صاحب بھٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے عدالتیں بلکل normal کام کر رہی ہیں جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں جی political دالتے ہیں ہاتھ سے آگے جا رہی ہیں یہ کچھ میں حقیقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مضبوط عدلیہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے مضبوط عدلیہ کے بغیر جمہوریت کا تصور نہیں ہے اس کے اوپر تو ہم سب کا consensus ہیں بدقسمتی سے ہوا کیا ہے کہ یہ جو movement چلی تھی lawyers والی اس کے بعد جب بحال ہوئی ہے تو chief justice مضبوط ہو گئے ہیں اور وہ ایک کہلیں کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اختیارات میں بہت غیر ضروری اضافہ ہوا اس movement کے بعد عدلیہ جو ہے وہ بجائے ازاد ہونے کے غلام ہو گئی کیونکہ chief justice کے اختیارات جب ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں تو باقی ججز جو ہیں وہ محکوم ہو جاتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس movement کے نتیجے میں عدلیہ ازاد نہیں ہوئی chief justice مضبوط ہو گئے ڈیک انہوں نے ایک 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 سٹارٹس ہوتا ہے نا chief justice نے تو سکیان لیا ظاہر ہے وہ نہیں میں اپنا فائیٹ میں اکال کروں گا عام جج تو نہیں ہے نہیں نہیں عام جج تو خیر chief justice صاحب نہیں ہے ہوا کیا اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے chief justice صاحب نے یہ کیا کہ سب سے پہلے آکے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو روز یہ بات کرتے ہیں کہ آئین کا حکم ارانی ہونی چاہیے اور یہ وہ انہوں نے یہ سمجھ دیا ہے کہ واکنگ ٹاکنگ کانسٹیٹوشن میں ہی ہوں جو ہماری بکھ ہے کانسٹیٹوشن کی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ایک سو نو آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا آرٹیکل ون زیرو نائن کی وائلیشن میں ایک سو تین ججز کو گھر بیج دیا یہاں پر قصور ہے ہماری لاؤ منسٹری کا اس وقت جنہوں نے ایک سپریم کورٹ کے غیر آئینی حکم کے اوپر ایک سو نو ایک سو تین ججز کو گھر بیجا اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد انہوں نے جو حامد خان ٹائپ گروپ کے لوگوں کو اور یہ جو سارے افلیٹیڈ گروپ تھے اس وقت جو نعرے لگانے والے لوگ تھے ان لوگوں کو کومنڈیٹ کرنا شروع کیا اور بھرتی کی گئی ان ججوں کی جو چمچے ججز تھے اس کے نتیجے میں حامد خان صاحب نے ویسے بھی بات کرنے سے انکار کر دی اور انہوں نے کہا آپ پروگرام میں بیٹھے ہیں میں نے بات نہیں کرنی تو میں خود دلانت بھیجتا ہوں جس میں وہ پروگرام میں ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کے چمچے کرچوں کو اٹھا کر کے جو ہے وہ جج بنا دیا اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی بار بار ایک لاکھ چالیس ہزار کیس جو ہے وہ یہاں پر آیا پٹیشنز پٹیشنز آئی ہیں ان کے پاس بھٹا صاحب نے کہا کہ یہ ان کی کامیابی ہے یہ سب سے بڑی ناکامی کی دلیل ہے کیوں ناکامی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرا پوائنٹ سن لینا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ماتحت عدلیہ ہے آپ کی جو ہائی کورٹس ہیں آپ کی جو لوئر کورٹس ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اس لیے آپ کا جو نیچے والا سسٹم ہے چونکہ ناکام ہو گیا ہے تمام لوگ اوپر آ رہے ہیں اور آپ نے کیا کیا اس کے بعد اوپر ہائی کورٹس میں بھی ماشاءاللہ جو انہوں نے چیف جسٹسز بکرر کیے ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہائی کورٹ بطور متحت عدالت کام کرے سپریم کورٹ کے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جوڈیشل پولیسی میکنگ بارڈی کے گاب میں تمام ہائی کورٹس کو اپنا متحت عدالت کورٹس بنا لیا جو ان ٹوٹل وائلیشن آف دی کانسٹیوشن ہے چیف جسٹس صاحب کبھی اس کی میٹنگ کرتے ہیں کراچی میں کبھی اس کی میٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ کبھی اس کی میٹنگ اور وہ پولیسی ساز ادارہ بن گیا ہائی کورٹس کے آپ لوگ ہر جگہ پول میٹنگ سکتے ہیں ریلیف اب ملتی نہیں ہے کبھی آپ کیابنٹ میٹنگ گوہدر میں کرتے ہیں کبھی کراچی میں کرتے ہیں چیف جسٹس میٹنگ لے رہے ہیں کیا مسئلہ ہوگی کیا مل رہی ہے سی این جی کی لائنے لگی ہوئی ہے کس کی وجہ سے لگی ہوئی ہے آپ لوگوں نے پولیسی نہیں بنائی ہوئی سی این جی کے اوپر میں آپ کو لے جاتا ہوں دوہزار دس میں واپس سی این جی ایل پی جی پولیسی دی حکومت نے کس نے سکرائپ کی چیف جسٹس صاحب نے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں سارا سارا دن بجلیاں بند ہیں ٹھیک ہے کس نے پولیسی سکرائپ کی چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کیا پولیسی سکرائپ کی تو رینکل پاپ پورا فراڈ تھا بتائیں نا کس کو سزا ہوئی کس کو سزا ہوئی انہوں نے کیا انویسٹیگیٹ کریں اب سزا بھی چیز جسٹس نے دینی ہے تو ظاہر ہے جس نے اچھا بات یہ ہے سکرائپ یہ ایسے ہی ہے کہ جہاں نیاب بنا تھا نا تو وہ خرگوش بھاگ رہا تھا جنگل سے تو اس نے ایک گیدر نے پوچھا تم گیدر جا رہے ہو اس نے کہا جس کے جنگل میں جس کے تین کان ہیں حکم ہو گیا اس کا کان کاٹ دو تو اس نے کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے تمہارے تو دو کان ہیں اس نے کہا نہیں وہ کارٹ پہلے رہے ہیں گن بعد میں رہے ہیں تو یہ ہمارے ہاں چیف جسٹس صاحب کا اور سپریم کورٹ کا انصاف ہے ہمارے اچھا ایک اور مجھے سپیسیفک بتائیں نا اس طرح تو ہوا میں آپ بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو بتا دیا ارور پر واپس دلوائے انہوں نے سی این جی پولیسی سکرائپ کر دی اور اب آ کر کے انہوں نے لیٹس میں آ کر کے یہ کالا بار ڈیم بنانے کو کم دے دی میں آخری بات سے رفنا ہے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ امریکہ کی سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ یوکی کی کسی محضر ملک کی سپریم کورٹ انڈین سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کبھی جیجمنٹس نہیں آتی سیونٹین زیرو الیون زیرو فائیو زیرو تھری زیرو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے ریجمنٹیشن آف سپریم کورٹ ہو گئی ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کی ویل ہے اس کے خلاف جانا یہاں پہ ایک چیف جسٹس ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا کیا تھا جو بھونگے سے کا نام خواجہ شریف وہ کہتا تھا کہ جناب اپنا ہم سپاہ سلا رہے تھے اس چیف جسٹس کے اوہ بھائی تمہیں اگر اتنا شوق ہے سپاہی بننے گا پولیس میں بھرتی میں سے انام اللہ صاحب نیازی صاحب ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے اسلام علیکم عزی صاحب اسلام علیکم جناب کیا حال آپ نے باتیں سنی ہیں فواد چودری ان کے خیال میں جو دنیا کی ساری برائی ہیں وہ اعلیٰ دالتوں میں ہیں اور باقی سب کام سب اچھا ہے دیکھیں فواد چودری صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کو بہت سے گلے ہیں بہت سے علاقوں سے اور بہت سے اداروں سے گلے ہیں فواد چودری صاحب اور آپ یہ پیپلز پارٹی میں بھی وہی ان کا حشر ہے اب سوال یہ پیدا تھے کہ ایک دو باتوں پر فواد چودری صاحب کے تھوڑا سا متفق کس طرح کروں گا جس طرح جس طرح کالا باگ ڈیم کا مسئلہ تھا کالا باگ ڈیم کے مسئلے پر میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کو اپنی طرف سے ایک سٹپ لینے کی بجائے جبکہ پتہ ہے کہ یہ مترازہ مسئلہ ہے اور اس پہ پوری قوم کا کنسنسز اور چاروں صوبوں کا کنسنسز ہونا ضروری ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے اس فیصلے کو تھوڑا سا ریکنسیڈر ہائی کورٹ کو کہنا چاہیے کہ ہائی کورٹ کیا کریے دوسرا مجھے آج تک جو ایک بات پر شکایت رہی ہے وہ یہ شکایت رہی ہے کہ عدلیہ جس پہ ہم سب لوگوں نے اپنی جتنی انرجی تھی وہ لگا پہالی میں ہر جگہ پہ پیش پیش رہے ہم آگے رہے اب جب جس سکت عوام کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں اور آنے کے بعد اور اگر شباہ شریف صاحب کا سیوی ساڑھے چار سال چل جاتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے کیس بھی اسی طرح ہوتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کا ازگر خان کیس بھی ادھورہ ڈیسیزن ہو تو اس پہ کئی سوالی کا نشان اٹھتے ضرور ہے لیکن ان چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے بجائے عدالتوں کو کرنے کے اور ایک پارٹی بن کے عدالتوں کا بالکل تختہ نکالنے کی بجائے اس پر بیٹھ کے فہد چوجہ صاحب اپنے مہربانوں کو سمجھائے کہ یہ تکراؤں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے یہ تکراؤں اس کا حل نہیں ہے اس کا حل بیٹھ کے کو اس کا لائے حمل سوچنے کی ضرورت ہے اچھا لائن پہ یہ کہ مجھے مجھے کمرشل بریک لینا ہے یہاں پہ بریک کے بعد یہ بھی پوچھوں گا کہ جو کراچی میں بھی آرڈر ہے ڈی لیمٹیشن کا اور تمام اس پر پولیٹیکل پارٹی کا سٹینڈ کچھ اور ہے بگر کیا عدالت میں وہاں پہ بھی اپنے حقوق سے تجاوز کی اور دوسرا ایک بات بہت اٹھ رہی ہے آج کل سرکلز میں کہ الیکشنیئر کے اندر جو پولیٹیکل امپلیکیشنز والے فیصلے ہیں اور کچھ عالی عدالتوں کے زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں تو کیا ان کا اثر آنے والے الیکشنز پر پڑ سکتا ہے یا ڈی لیپرٹی ڈالا جا رہا ہے بریک کے بعد تمہارے ساتھ ہوئیے جی ویلکم بیک تو در پروگرام اچھا تاریخ صاحب یہ بتائیں بھٹا صاحب کی بات سنے سب اچھا فواہ چودے کی بات سنے سب برا انام اللہ نیازی صاحب ابھی درمیان میں ہے کچھ اچھا کچھ برا دو باتیں پہلے مجھے بتائیں ایک بحث چل رہی ہے بڑی کہ شاید جو جو باتیں چیزیں سے صاحب کی ریٹائرمنٹ کا آرہ ایک سال رہ گیا تو مارکٹ میں بڑی چیزیں پھیلنے شروع ہو گئی اب ایک پٹیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ایک پٹیشن تھی جو نازم صدیقی صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی اور وہ باسٹھ سے پینسٹھ عمر ہوئی پینسٹھ سے پھر سکسٹی ایٹ ہوئی پھر اٹھاٹ سے واپس پینسٹھ ہو گئی تو شاید ابھی ایک پٹیشن اوپننگ ہے اور جی لگتا ہی ہے کہ جی جتنی سپریم کورٹ ہے جی اپنے آپ کو خود ہی سارے جج مل کے ایکسٹینشن دے دیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ بلکل نہیں کہ کوشش تو ہے پوری اب اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا اور کسی بات پوچھتا یہ اب ایسی بات کریں ایسے نہ کریں یہ کیونکہ یہ ایمپاسیبل ایک باتیں چل رہی ہیں نہیں اس کے علاوہ بھی پٹیشن ہے اس کے علاوہ پٹیشن پیننگ ہوئی ہوئی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کے دو سال اس میں موتلی میں رہے تھے وہ دو سال بھی واپس کیے جائیں سیڈل کے کیس میں یہ کیس وہ ریورس کر دیا سیڈل صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا لیکن بعد میں اس سریم پورٹ کے پیس میں ریورس کر دیا یہ بات ہے ایمپاسیبل ہے میری یہ خواہش ہے میں آپ کو ہوتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ جو ہماری تو خواہش ہے کہ ایک سال ہے یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ ساری توانائی جو ہے یہ ہمارا جو جو جوڈیس سسٹم میں اس پر سرف کریں ہزاروں خواہش ہیں وہ کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ دیکھیں اداروں کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھیں وہ ملک میں ابھی پہلے سارا کام ٹھیک کر لیں اپنی باری وہ آخر میں لائیں گے نہیں نہیں دیکھیں یہ تو آپ ٹھیک آپ لوگوں کو تو ہے کیونکہ آپ کا پرائیم نسٹر بھی سپریم کورٹ نے اڑا دیا لیکن وہ سپریم کورٹ نہیں اڑا تو اپنی حرکتوں سے گئے نا نہیں لیٹر لکھا جب آپ کے دوسرے پرائیم نسٹر نے قانون مانا اس کو سپریم کورٹ کچھ نہیں کہا سپریم کورٹ نے آلٹر کی اپنی پوزیشن نہیں نہیں سپریم کورٹ ایمیورٹی کس نے مانی نہیں نہیں یہ اب دوسری بحث چلی جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے یہ آلہ دالتوں نے کس جگہ پہ غلط آپ کے خیال میں دخل اندازی کی اچھا سب سے پہلے تو ابھی آپ دیکھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ سی این جی پرائیس جو سلیش ہوئی اس میں آپ ریمارکس دیکھیں give them the eat gift people will be happy یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ کورٹ آف لو ہے یا کوئی کہہ لیں کہ چیرمن یونین کانسلز کی کوئی اپنا کانسلرز کا ایشو ہے یومن میں کومنٹ ہے ایت کے موقع پر دیکھیں اس طرح کے کومنٹس نہیں آتے تین مہینے پہلے آپ ڈی لیمیٹیشنز آرڈر کر رہے ہیں کراچی میں یہ کر دیں کالا باغ ڈیم بنا دیں پرائیم منسٹر گھر میں اجھ رہے ہیں جج الیکشن لڑ رہے ہیں کسی باتیں کر رہے ہیں اور یہی قصر رہ گئی ہے میرے خیال میں آپ نے بلکل صحیح کہا اور آپ نے انڈیکیشن بھی کیا وہاں پہ ایک گھر میں 633 وٹ تھے نہیں وہ غلط ثابت ہوا نا سپرین کو چھوڑ دیں آپ کی پلٹیکل پارٹیز ہی پٹیشنز لے کے جاتی ہیں وہ سن لیتے ہیں اگر یہ اپنا کام بہتر کر رہے ہوتے تو یہ میں مانتا ہوں بڑھا سا مجھے ایک بات بتائیں اگر کام غلط کرنے کے اوپر اگر ان کو یاد ہو اگر ہمیں کام اگر حکومت کے غلط کام کرنے کے اوپر چیف جسٹرز کو دخل اندازی کا حق ہے تو پھر آپ چیف فور فارمی سٹاپ کا حق بھی تسلیم کر رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں مقدمہ چلتا ہے رنٹل پاور کا ایک سٹنگ میمبر آتا فیڈل گابنٹ فرسط سالے آت صاحب وہ جا کے پیش ہو رہے ہیں کیوں آپ کے سٹنگ وزیر جاتے ہیں سواتھی صاحب گئے باجہ صاحب آسف گئے چلے وہ تو پوزیشن کے تھے پوزیشن ہوتے ہی کوالیشن پارٹنر سواتھی صاحب وزیر وہ چلے گئے دالت میں ان کے سالے صاحب چلے گئے فیصل صاحب آت پھر آپ ججوں کو پورا کہہ رہے ہیں آپ بتائیں یہ بڑھ صاحب یہ کورٹ اڈکشن نہیں اور پھر دیکھیں سٹنگ کیابنٹ کا ممبر وہ اس سینئر ون وہاں پہ وہاں پہ سٹوڈ سٹانس کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور وہ کرپشن ثابت ہوئی اور پھر بھی وہ یہ بات ہے سالی ٹھیک ہے میں ٹوٹلی آرسز پیج پہ ہوں اس بات کا کیا جواز ہے کہ ہائی کورٹ میں ججز پورے نہ ہوں اس بات کا کیا جواز ہے کہ لوڑ دالت میں سولہ چودہ لاکھ سے زیادہ اور تائیناتیاں میرٹ پہ نہ ہوں میں چھوٹے ایزامپل دیتا ہوں ایک کیسہ کو یاد ہوا تھا تسلم کے تسلیم سولنگی تھی بچی سترہ سال کی اس پر اس کا رشتہ رہوں نے کتے چھوڑ دیا پھر بعد نے اس کو مار دیا جہداد کے اوپر چیز ایسے صاحب نے اس کا سوہ موٹو لے لیا کیس ہو گیا پولیس کو رگڑ دیا اس پر ہوا پانچ سال سے وہ کیس اب لوڑ دالت میں ہے اس کے گھر والے بھاگے میں چھپے میں اور ٹیلی فون پر نیک اور نیوز آرگنیسیٹ بات کرتے گا کہ ہمارے کچھ پتا ہے ہم مارے جائیں گے ہم بھی اب اس سوہ موٹو کا سپریم کورٹ کی کیا فائدہ اگر پانچ سال سے لوڑ کورٹ نے ان کا فیصلہ نہیں کیا سیون ہنڈرڈ نائنڈ کی سوہ موٹو اس وقت لیا گیا تھا ون دی کیس اس کے بعد کیس ریجسٹر ہوا کیس ریجسٹر ہونے کے بعد ناؤ دی کیس بیفور دی ٹرائل کورٹ اب ٹرائل کورٹ نے اس کو پروسیڈ کر رہا ہے جب یہ دونوں یہ بات یہ کر رہے ہیں تارک صاحب بھی اگر آپ کی لور کورٹ کام کر رہی ہوں تو آرہ عدالتوں پر وہ ریفارم نہیں ہوئی ہمارے ملک میں جو ہونی چاہیے لور کورٹ یہ جو سسٹم ہے جس مکین کے پاس مجھے بات سونے لے یہ دیکھیں مکس اپنا جائے کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ بار پریزیڈنٹ کو فون کریں جلوس نکالنا ہے تو پھر یہی ہوگا برزیڈنٹ کو بات کرنے دیں مکس اپ نہ کریں فیکس کو دیکھیں نیچے جو ٹرائل کا کام ہے ٹرائل میں کون لوگ پیش ہو رہے تھے وہ کلا پیش ہو رہے تھے ایک مخالف وکیل پیش ہو رہا تھا ایک پروسیکیوشن کے لیے پیش ہو رہا تھا ایک ڈیفینس کے لیے پیش ہو رہا تھا کوٹ نے تو کام نہیں کرنا ہوتا ڈیفینس والا جو وکیل ہے اگر اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ انیسیسیریلی کیس کو ڈیلے ہو رہا ہے ایک منٹ درمیان میں کپنا ڈالے میں آپ کو بتا ہوں یہ ایک سسٹم ہے اس میں کوئی جج تو اکیلا نہیں کام کر رہا جج اکیلا نہیں کام کر رہا جج کے اوپا پھر کس طرح بات نہیں ہوگی جب ایک ایسے جج کو کونفرمیشن کے لیے جیوڈیشل کمیشن کا جھگڑا پڑ جائے صدر کے ساتھ اور اس پہ پریزیڈ سے ریفرنس آ جائے کہ وہ جج ساب ایز پریزیڈنٹ پنڈی بار سوسیشن ایک سیلف کنفیس قاتل تھے ممتاز قادی جنہوں نے گورنر سلمان تاسیر کو مارا تھا ان کے پیشیوں پہ بھنگڑے ڈالتے تھے اور ان پہ پھول پھینکتے تھے اگر ایک لائر سیلف کنفیس کلر کے اوپر پھول پھینکتا ہے کیا اس کو ہائی کورٹ کا جج ہونا چاہیے یہ جی دیکھیں یہ کیسہ فرسٹ فرسٹ امپریشن ہے اور یہ فرسٹ امپریشن نہیں ہے یہ کیسہ فرسٹ امپریشن ہے پہلے اس طرح نہیں نہیں یار مجھے بات سکتا یہ فرسٹ امپریشن کیس ہے اسی لیے اسی لیے یہ لوگ خود یار میری بات سنے یہ خود لوگ اسی لیے تو پریزیڈنشل ریفرنس لے کے بیفور دی چیف جسس گئے ہیں ایک طرف اتنی باتیں ہو رہی ہیں جو ڈیشری کے خلاف ایک طرف اتنی باتیں ہو رہی ہیں چیف جسس کے خلاف ایک طرف یہ کہا رہا ہے کہ چیف جسس بہت مضبوط ہو گئے یار چیف جسس مضبوط ہو گئے ہیں تو کیا چیف جسس کو ایک کمزور آدمی ہونا چاہیے اس کو فیبل ہونا چاہیے اور دوسری یہ بات کہہ رہے ہیں ابھی ابھی دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی سیونٹین زیرو کا ریشو آ رہی ہے وان زیرو کی ریشو نہ آ رہی ہے تھری زیرو کی زیرو بھائی سیونٹین زیرو کی جب ریشو آئی تھی تو این آر او نے کنسینٹنگ جا کے جا کے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا تھا اس کو این آر او کو انہوں نے خود کہا تھا جا کے کہ بھائی یہ غلط قانون ہے کالا قانون ہے مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ ڈیسینٹنگ ججمنٹ مجھے کتنے پرسنٹ کتنے پرسنٹ ڈیسینٹنگ ججمنٹ ہوتی ہے مجھے یہ بتاؤ آپ نکال لو ڈیسینٹنگ ججمنٹ ہر بڑے کیس میں ڈیسینٹنگ ججمنٹ ہوتی ہے ڈیسینٹنگ ججمنٹ اس میں ڈیسینٹنگ ججمنٹ ہوتی ہیں جس میں پولٹیکل ہوتا ہے جیسے بھٹو کا کیس تھا میں آپ کو بتاتا یہ سیول کیسز میں آپ آ لیں آپ پیار جائیں سپریم کورٹ میں مالک سام مجھے ایک لمحے کے لیے آپ سپریم کورٹ کی کسی برانچ میں کسی ریجسری میں آجر انکراتی آجر انکوٹا آر لہور آر اسلام آباد میں جا کے آپ بیٹھ جائیں آپ کو کسی سیول کیس میں آپ کو کسی لمرداری کے کیس میں آپ کو کسی ریند کیس میں کوئی ڈیسینٹنگ ججمنٹ نہیں ملے گی شباز شریف کا کیس کھلائی گی کون سا کیس شاہد اورک شباز شریف کو آپ کے نرفز کے اوپر سوار ہے شاہد اورکہ شباز شریف کیوں نہیں شباز شریف آپ کی نرفز کے اوپر سوار ہے اس لیے کو کرپشن کے خلاف وہ ایک نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں اس لیے آپ کو اس لیے آپ شباز شریف آپ کو لگتا ہے حد ہوگی ہے جب بات کرتے ہیں کیا مجھے شریف پھز گئی ان پلٹیکل ایشیوز انفورچنل اس لیے میں نے کہا کہ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت یہ بحالی ہوئی تو پہلی بات ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے اس میں حصہ تو لیا تھا انہوں نے اس کی اونرشپ کلیم کر لی اور پھر جو ہے جب اونرشپ کلیم کر لی وہ اس کا برملہ اظہار بھی کیا اور پھر اسی پرسپشن میں جب کسی نے ان کو اپروچ کیا تو ایمپلائیڈلی اور ایکسپریسلی اس کو ایکسپریٹ کیا اس کے مفاد اس کو جو ہے مفادے حاصل کیا انام اللہ نیازی صاحب یہ مجھے پتائے کیا آپ کے خیال میں یہ جوڈیشری پلٹسائیز ہو گئی ہے ہمارے نزدیک تو ایک کی سیمبل آف ہورپ میں آگیا یہ سارے کہ یہاں سے امپریشن مل رہا ہے کہ پلٹسائیز ہو گئی ہے ہلو جی جی آپ مجھے سمجھ گئی کیا کہ آپ نے میں کہہ رہا ہوں یہ سارا اس بات کا سارا سہرہ تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی پہ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جوڈیشری کو پلٹسائیز کیا ہے لیکن ایک بات میں تھوڑا سا یہ بات یہ بھی کروں گا کہ جنرل پبلک کا جو ویو تھا جنرل پبلک کی آزادی کا وہ تھا کہ نیچے عام پبلک کو بھی ریلیف ملتا لیکن ہوا یہ ہے کہ عام پبلک اسی جگہ پہ کھڑیا ہے تو پھر آپ کے خیال میں کیا عالی جو عدلیہ ہے کیا وہ ناکام ہو گئی ہے پورا جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کرنے میں لور کورٹس کو جو کرنا چاہیے تھا انام اللہ یہ بھی تو ہمیں بتائے نا کہ شاہد عرقزائی ورسی شہباز شریف کیس کیوں نہیں کھلتا یہ بھی تو بات ہونے چاہیے نا انام اللہ آپ یہ بتائیں کیا آپ کے خیال میں سپیر جوڈیشری فیل ہو گئی ہے اس کام میں لوڈیشری کو ریفارم کرنے میں فیل ہونے کی میں بات نہیں کر رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جوڈیشری کو سب تک پلیٹی سب کی ہے اور جو کلامات اور جو الفاظات اور جو پروگرام جوڈیشری کے خلاف کیے گئے ہیں اس نے بہت زیادہ دھشکہ دیا عوام کو اور پیپلز پارٹی اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس ملک کے ادارے کی تباہی کا باعث بنے گی لیکن ایک جو چیز ہے کہ جو سبریم کور کی پیورٹی سی میں بات کر رہا ہوں اس میں لوڈیشری کو اپنے راستے پہ لانا اور عام پبلک تک ریلیف پہنچانا یہ طرح ضروری تھا کہ شاید کوئی کام بھی ترہ دوسری چلے مجھے مجھے اپنا کمیشل بریک لینا یہاں پہ تینکیو بریمچ فبی انگو ترز جائی صاحب اس کے بعد ابھی آگے بریک کے بعد یہ بھی فیصلہ کریں گے فیصلہ تو نہیں جو سی کا آم ہے ہم صرف اس بات میں ڈسکیشن ضرور کریں گے کہ کیا ایسے اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ انصاف ملے لوگوں کو اور یہ بحث ختم ہو کہ کون مضبوط ہو گیا کون کمزور ہو گیا کون اووریچ کر رہا ہے کون انڈریچ ہے اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک تاریخ صاحب رکھیں ہر انسٹیوشن میں ایک ٹائم تو آتا ہے کبھی آپ کو ایک ادارے سے بڑی شخصیت چاہیے ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیز اسیس نے سٹینڈ لیا جنرل مشرف کے گینس اور جو سپریم کورٹ آپ نے نوکری بچانے کے لیے اسلیفہ نہیں دیا بڑے لوگ نہیں دیتے سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس اسٹیبلش ہوگی آپ پہ ترازی ہو رہا ہے کہ جی شخصیت بڑی ہوگی یہ ادارے سے چلیں یہ ابھی سال ہی رہ گیا کسی کی جورت نہیں کیا کریں ہم کہ ادارہ سولیڈ فوٹنگ پہ آجا اور یہ بحث ختم ہو جائے سیدھی سی بات ہے کونسٹیوشن ہے کونسٹیوشن کے تحت نکلا ہے جو کٹ کونسٹیوشن لکھا ہے اس پر عمل کرے کوئی دو چور باتیں مثال کہ تو ہائی کورٹ میں جتنی پوستیں خالی پڑی ہوئی ہیں کوئی جواز نہیں ہے ان کو خالی رکھنے پا اگر لوگوں وہ فوری طور پر سب کی بھرتی کرے دوسری بات یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کرتے وقت اس بات کا ہینڈڈ پرسنٹ خیال رکھا جائے کہ خالی کیوں پڑی ہوئی ہے نہیں یہ تو پھر ان سے پوچھیں نا کیونکہ اس وقت ہینڈڈ پرسنٹ اختیار ان کے پاس ہیں اگر یہ پڑی ہوئی ہیں تو اس کا جواب تو کیونکہ سینکشن دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پوست کا ایک ہوتا ہے سینکشن سٹنٹ کی پوست ایک ہوتا ہے فائننس جب پوست سینکشن ہوتی ہے تو فائننس کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور سینکشن سٹنٹ کا بھی مسئلہ ہے تو اگر یہ خالی پڑی ہے تو پھر جنہوں نے اپوائنٹمنٹ کرنے کا جن کے پاس یہ اختیار ہے وہ دیفینیٹلی اس کو جڑی شکل پا تو یہ جواب تو پھر ان کو دینا پڑے گا اچھا ایک بات اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں تو پھر تو اپنے آپ کو ایکسپوس کرنے والی بات ہے لیکن اس میں ایک کام ہو سکتی جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ باسٹھ پینسٹھ اٹھا سٹھ کی آپ نے بات کی نا میں نے اس وقت پرپوزل بھی دیا تھا جب اٹھاروی ترمیم ہونی تھی کہ یہ جس وقت پینسٹھ سے واپس اٹھا سٹھ سے پینسٹھ باسٹھ سے سٹھ کیا گیا تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ پینسٹھ سے چالیس جو ایل ایف او کے تیعت ہوئے نا اس کو بھی ریورس کر دو اگر یہ ایک اور ترمیم کریں اور چالیس سال عمر کر دیں تو پھر آپ کو بہت سے اچھے لوگ مل جائیں گے کیونکہ ہمارے خوشکسمت ہیں جو باہر سے لڑکے پڑے ہیں میں بڑا صاحب ایک چیز آسے پوچھو اخبارات میں بڑا سخت آپ لکھنا شروع ہو گئے ویجن فور ریفارم ہری کوشش بھی کہ ان سے بات ہو جائے یہ نہیں کومنٹ سے ابھی ستوار کو ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہے اس کوال پوشنگ بیک بڑی سخت اس میں ہے لیکن انٹرسٹنگ آرٹیکل اس میں کافی انیلیسز بھی ہی ہے اور اس میں دو میں پارٹس پڑھاتا ہوں سناتا ہوں اس میں ایک جو کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو انکا کہ آپ پوش بیک کریں زداری صاحب کا جو پوش بیک ہے بلکل جائز ہے اگر یہ پوش بیک نہیں ہوتا اور آپ سٹیپا سائٹ کرتے ہیں تو ایوریون is left at the mercy of the mission and ambition of the court کہ پھر اس کی mercy اور ambition کے آگے آپ تابع ہو جائیں گا اور یہاں تقش میں لکھا گیا ہے کہ جو جج ایک جج صاحب تھے جن کو فیور کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس کے لیے وہ فیورٹ ہیں from کوئٹا of the messiah from کوئٹا تو سیجر صاحب کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ ایک شخص جو تمام شخص شعبہ سے بالاتر ہو جس کی ذات حتی سے بالاتر ہو ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی شخص نہیں اور اس پہ جب پرنٹ پہ اور یہ باتیں شروع ہو جائیں اسلام کے بات تو واقعی شخص نہیں میں نہیں جا اپنا مالک صاحب کہ what is the reference of context of بابر ستار the way he has quoted کہ self-rituous if self-rituous تو ہم لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تسبیح پکڑی ہوئی یہ سارے لوگ کہتے ہیں فیصلے دے رہی ہے فیصلوں کے بعد اس کے اوپر تنقید آ رہی ہے اور تنقید کے لیے open atmosphere ہے کیا کبھی کسی کوٹ نے آج تک یہ جتنے فیصلے آئے ہیں اتنی اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے میڈیا نے تنقید کی ہے opposition نے تنقید کی ہے یہ جو ہمارے پہ تو اخت آرڈر آ گیا ہے کہ آپ ذرا بھی زبانے بندی رکھیں تو چلیں پچھا آپ اسی سے گری کرتے ہیں مجھے اسی سے تنقید کی اوپر کسی کو بلائے میرا سوال چن لیں ایک پابندی لگ گئی ہے سوٹس آف پابندی کہ فیصل رضا عبدی کو نہ بلائیں کیا یہ نہیں کورسوں کا ناجی جب وہ آ کے کوئی کہے تو پھر آپ رگڑیں کہ آپ اس کو بلانے ہی ہمارے لیے مسئیبت ہے کیا ہے اسی ہے میں نہیں میں نہیں اسی پیسیفک کائیڈ آف کہ یہ فیصل فلانوں کو نہ بلائیں یا فلانوں کو بلائیں میڈیا نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے میڈیا نے اپنا ایک کھل کے اظہار کی ہے اس کے اندر ججز بھی ڈسکاس ہوتے ہیں وہ کلا بھی ڈسکاس ہوتے ہیں لیڈر آف اپنیشن بھی ڈسکاس ہوتے ہیں کیا کیا جائے کہ اب جونسہ یہ جو امپریشن ہے جو بہت امپریشن بہت زیادہ کہ عدالت کو کم از کم اس کے اندر انٹریفئر کرنا پڑے اگر ہر جگہ پہ کرپشن ہوگی تو کرپشن کو ان ارتھ کرنے کے لیے اگر سپریم کو اٹھا گیا تو کیا کہ یہ ہے یہ صحیح کام کریں نا تاکہ عدالت کو ایک کام سب سے بڑا جو کرپشن مافیا اس دور میں بیٹھا ہے کبھی پہلے تھا آپ جتنے آپ جتنے دیکھیں سروے ہیں جتنے سروے ہیں دنیا کے لیے سروے ہیں کہ سب سے زیادہ چار سو ارب کی روزانہ پہلی بات ہے کہ یہ چار سو ارب کی بات ہے نا کرپشن کو ختم کرنا ایکزیکٹر کے کام ہے جوڈی شریف کا رول سب سے آخر میں تھا ایک بات دوسری بات یہ میں کہتا ہوں ایک بینٹ یہ سارے ہائپر فائل کیس کرے باقی سارے جز سہبان وہ اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ محنت کے ساتھ باقی کام نکھتا ہے چیف آپ پرائم منسٹر کا تھا وہ دوسرے بینچ لکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوٹل یہ جو پانچ آپ سے بحال ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں چودہ لاکھ میں نے جو آخری چھبیس لاکھ کیس اس وقت پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کی تمام توجہ چودہ لاکھ چودہ لاکھ چودہ لاکھ کیس پاکستان کی تمام عدالتوں میں پینڈنگ ہے اور اس کو توجہ ان کی ٹوٹل چھبیس کیسوں پہ بھی نہیں رہی سپریم کورٹ کی اور باقی جو پچیس لاکھ جو آگے سارے کیس ہیں وہ ان کو کسی نے پہلے نہیں دیکھا اور سپریم کورٹ اس وقت جو کر رہی ہے وہ تمام تر وہ کام کر رہی ہے جو اور آپ دیکھیں ان کے جو روز لکھتے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ قلابے مگاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کی حکومت میں خوش ہوتے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مجبور کر رہے ہیں عدلیہ کو اس بات کے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ عدلیہ ماشاءاللہ لگوانے کے لیے اور ان کونسٹیٹوشنل سسٹم لانے کے لیے ملک میں کردار ادا کریں اس وقت ہم الیکشنز خدا کا خوف کریں آپ کہہ رہے ہیں انصاف کریں گے تو ماشاءاللہ لگوا دیں گے یہ انصاف نہیں ہو رہا اگر آپ دین مہینے پہلے یہ کہیں کہ جناب آپ جا کے جو ملٹی ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے وہ ماشاءاللہ لگوائیں گے ڈکٹیٹر کے خلاف انہوں نے فیصلہ دی ہے ماشاءاللہ ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے دوزار ایک میں فیصلہ جو لسٹی میں اس کیا تھا ماشاءاللہ 3 اکتوبر کا فیصلہ کونسا تھا آپ لیٹس کی بات کریں ماضی آپ حسین احمد کہ جب لوکری سے نکالا تو کو جی میں ریوائیویل کے بعد بات کریں جب جو بیشری ریوائی ہوئی ہے ریوائیویل کے بعد بھی سیلس سرونگ ججمنٹس ہیں تمام کی تمام ایک سو تین کیا کریں ججز جو آپ کو تصلیح ہو جائے ابھی تو خیر قوم کو مبارک ہو آخری سال اگلے پانچ چیہ مہینے میں نیا چیف جسٹس ایرے پوائنٹ ہو جائے گا ویسی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی بھی حال یہی ہے کہ جو نیکس سیڈی این موسٹ جو بھی ہے میں نہیں جانتا ان کو جو ہے آپ لے ہیں یہ عادلیہ کی طاقت اس وقت کیا ہو رہا ہے اگر جوڈیشری اوبر سٹیپ کرے گی یا تو جوڈیشری جہاں سے شروع ہی تھی وہاں پہ چلی جائے گی یا پھر ملک کا بیڑا گھرک ہو جائے گا اس طرح سے ملک کا نظام نہیں چل سکتا چیف جسٹس لوڈ سیٹنگ جوڈیشری کرا رہی ہے یہ جتا لوڈرس ہے جوڈیشری کرا رہی ہے یہ اکانومی کی تباہی جوڈیشری چھاپ رہی ہے چیف جسٹس صاحب کا بہت بڑا کردار ہج بلوڈ جو سا جوڈیشری کرا رہی ہے ہمارے اکانومی کے ڈیبیکل میں چیف جسٹس صاحب کا بہت بڑا کردار ہے ہماری جورنس تباہ ہونے میں بہت بڑا کردار ہے بھئی میں نے آپ کو بتایا سی این جی کی لائنکیشن کیوں جا رہی ہے یہاں پر پرائیوٹیزیشن 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 مس گواننس مس گواننس کو گواننس کہتے ہیں اگر مس گواننس تمام بڑی ہماری تنقید ہے اگر مس گواننس ہے اس کے اندر جو تمام پڑی تنقید ہے تو وہ گواننس کو تباہ ہو رہی ہے کونسی گواننس ہمارے سارا ملباج دوسری پہ ڈالنا ہے صحیح بات نہیں ان کی ناہلی کی وجہ سے تو ان کی لوٹری دیکھیں یہ سارے مسائل انہوں نے حل کرنے انہوں نے سپیس دیا ایک سو تین جج کو غیر آئینی عمل کے طور پر نکالا گیا تو ہماری لاو منس کھڑی نہیں ہوئی یہ ہماری ناہلی ہے بلکل میں اس کو بہت شکریہ ناظرین آپ نے بڑا ہی ڈیوائیسیو ہے لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے چیف جسس صاحب نے جو سپریم کورٹ کے لیے کیا اس کے بارے میں کوئی دعا رہا نہیں آخری سال رہ گیا ہے ہماری امید یہ کہ اب وہ اس ادارے کے لیے اپنے ادارے کے لیے اس ملک کے لیے بہت کیا ہے اپنے ادارے کو ضرور ریفارم کریں لوڈ جوڈیشی کو مضبوط کریں سسٹمائز کریں تاکہ یہ جو لوگوں کے مقدمے پانچ پہ سال دس دس سال یہ سب سے بڑی لیگیسی ہوگی ان کی ان کے بہت بڑے فیصلے ہیں بہت احسانات ہیں لیکن اگر ادارے کو ریفارم کر گے تو اس سے بڑا احسان اس ملک کے کوئی نہیں ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ